اسلام علیکم میں ہوں مصبا خان آج میں نے تریڈیشنل وائد چکن پلاو بنایا ہے جو بہت یمی بنتا ہے اور اگر آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو یقیناً آپ کے گھر والوں کو اور آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی سیمن ففٹی گرام یہ میں نے چکن لے لیا ہے اس کو اچھی طریقے سے واش کر لیا اب یہ جو ہے مسالے ڈالوں گی میں اس میں ایک ڈیڑھ چمچہ جو ہے میں نے سواف لیا ایک ڈیزپاعت کا پتہ لیا ہے ایک ڈرک کا ٹکڑا لیا ہے سابوت لہسن لیا ہے آدھی پیاس لے لیا ہے کارٹلی بارک میں نے اور یہ میں نے ڈیڑھ چمچہ دھنیے کا لے لیا ہے دو سابوت لال میرچ لے لیا ہے نمک خزبے زائر کا یہ میں اس میں سارے مسالے ڈال لہی ہوں دو کپ کے قریب پانی ڈال رہی ہوں میں اس میں اور یہ میں نے چولہ جلا لیا ہے اس کی یقنی تیار کرنے میں مجھے اُبال آنے تک میں اس کو اچھی طریقے سے پکاؤں گی مطلب یہ کہ اُبال آنے کا انتظار کروں گی یہ دیکھیں یہ اس میں اُبال آ گیا ہے اب میں اس کو ہلکی آج کر کے یقنی پکنے کے لیے رکھ دوں گے چامل لے لیا ہے اس کو میں نے ایک گھنٹہ بھی ہو دیا تھا آدھا چمچہ بڑا جو ہے یہ چکن پودر کا ہے یہ اس کا مین انگریڈینٹ ہے آپ ڈالیں گے تو اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا دو چمچے میں نے لہسنا درکھے لے لیا ہے بڑے تین چمچے میں دہی کے لوں گی یہ موٹی بھر میں نے ہری مرچے لے کے ان کو پیس لیا ہے تھوڑا سا پودینہ لے لیا ہے ایک تیز پاپ کا پتہ لے لیا ہے یہ ہری الائچی لے لیا اس کو توڑ لوں گی یہ ایک دارچینی کا ٹکڑا لے لیا ہے یہ سارے گرم نسالیں ہیں پڑی لائچی اور یہ چھوٹی کالی مرچیں اور یہ کالا زیرا ایک ایک چمچے یہ دونوں چیزیں لے گیا سفید زیرا اور یہ پیاز لے لیا ہے بڑی پیاز لے لیا میں نے فلیم آن کر لیا ہے اور میں ڈالوں گی اس میں آئل میں ڈالا ہے میں ڈالا ہے میں نے آدھے کپ یا آدھے کپ سے زیادہ آپ جس طرح پسند کرتے ہیں میں ایک دونوں گی سب سے پہلے میں یہ ڈالوں گی گرم مسالے پیاز چکن کی یکنی میری بن گئی ہے یکنی کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے ہلکا سا آئل آنے لگتا ہے اوپر نا تو سمجھیں آپ کی یکنی جو ہے وہ تیار ہے اور چکن جو ہے فوراں گل جاتا ہے چکن میں اتنا ٹائم نہیں لگتا کم اس کم پندہ منٹ لگتے ہیں پندہ منٹ میں چکن بہت اچھی طریقے سے گل جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ آئل آنے لگتا ہے اوپر سمجھیں چکن اس کی یکنی بن گیا لائٹ سا کلر آ گیا اس میں اب میں ڈالوں گی لہسن ادرک یہ لہسن ادرک ڈال لیں ہوں یہ لہسن ادرک کو بھون رہی ہوں اس کی طریقے سے اس میں ہری مرکھیں اب میں ڈالوں ہوں 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 ہری مرکھیں ہری مرکھیں اب میں ڈالوں ہوں 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 اس میں دہی ہری مرکھیں ایک اور یہ تین ٹیبل سپور اب میں ڈالوں گی چکن ہری مرکھیں یہ میں ڈال رہی ہوں ہری مرکھیں ہری مرکھیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو بھون رہی ہوں اچھی طریقے سے چکن کو یقنی میں نے چاند لیے اس کو میں نے اس کا مسائلہ الگ کر لیا اب میں اس کو ڈال رہی ہوں اس میں میں ڈالوں گی یہ پودینہ یہ چکن پودر ڈال رہی ہوں نمک نمک ہز بے زائے کا یہ آگیا پانی میں بوائل اب میں ڈال رہی ہوں چاول اس اسٹیج پہ آپ سالٹ چیک کر لیں ادرک تو میں نے جو ہے کٹ کے جو ادرک کا ٹکڑا تھا یقنی میں سے بچا ہوا تھا وہ میں نے اس کو پھیکا نہیں اس کو میں نے باریک کٹ کے اس میں ڈال دیا اور لہسن بھی میں اس طرح سے اس کا وہ نکال لوں گی پلپ جو ہے اس کا لہسن کا چھلکا ہٹ جائے گا اور یہ پلپ نکال لے گی میں اس میں سے اور یہ پلپ بھی جو ہے میں اس میں ڈال دوں گی یہ بھی میں نے پورا ڈال دیا ہے اس میں اس سے بہت اچھا flavor آتا ہے یہ میں چاول ڈھک رہی ہوں چاول پکنے کے لیے رکھ رہی ہوں میں یہ دیکھیں یہ پانی کوشکو رہا ہے اس میں اور بہت اچھی سمیل آ رہی ہے پلاو کی یہ پانی جو ہے اس کا ڈرائے ہو گیا ہے چاولوں کا بلکل اب میں ہلکا چولا کر کے اس کو دمپے لگا رہی ہوں اور آخر میں ڈالوں گی میں کیوڑا ایسنس کیوڑا ایسنس ڈالنے کے بعد میں نے اس کو دس منٹ کے لیے دمپے لگا دیا تھا دمپے لگانے کے بعد اب یہ میرا ٹریڈیشنل وائٹ چکن پلاو تیار ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے گی اگر پسند آئے تو پلیس میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں صحت و تندوستی کے ساتھ خوش رہیں اللہ حافظ